السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹر سیکل کے یہ جو شاک ہوتے ہیں شاک کی رپیرنگ کس طرح کی جاتی ہے ابھی ہم نے شاک کھولے ہیں شاک کی فٹنگ کا طریقہ آپ کو دکھائیں گے اس میں کتنا آئیل ڈلتا ہے اور کس طرح اس کو نرم کیا جاتا ہے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو ویڈیو کو دیکھیں گے مکمل تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ شاک کو نرم کیس طرح کی جاتا ہے اور اس کی رپیرنگ کیس طرح کی جاتی ہے یہ ابھی سیل میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس کا نمبر ہے پچیس پینتیس نو ہنڈا سیڈی سیونٹی میں ڈلتی ہے جو چینہ سیونٹی میں ڈلتی ہے وہ ہوتی ہے ستائیس انتی داس یہ ہے پچیس پینتیس نو ہنڈا سیڈی سیونٹی میں ابھی جو پرانی سیل اس کی تھی یہ ابھی اوپر رہا کے ہم اس کو سٹل لگا رہے ہیں تاکہ اس کی جو نیو سیل ہے وہ نیچے بیٹھ جائے آپ نے جب یہ فل دونوں سیلیں اندر چلی جائے تو پرانی سیل کو نکال لینا ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کی فیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد دوستو اس کا یہ لاک ہے لاک جو ہے یہ ارام سے لگ جاتا ہے آپ اس کو اسی طرح ہی لگا لیں اس کے بعد دوستو ابھی ہم اس کا یہ فیٹ کریں گے اس کی دو سائیڈ ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے جو ادھر واشن والی سائیڈ ہے یہ نیچے کی طرف آئے گی اس میں آپ ہم نے ابھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس میں یہ ابھی پامپ ہم فیٹ کریں گے اس کو نیوزل پامپ کہتے ہیں تو شاہ نیوزل پامپ کو فیٹ کرنے کے بعد دوستو اس کا یہ ہم سپرنگ لگا رہے ہیں سپرنگ کا جو زیادہ غیب والی سائیڈ ہے وہ آپ نے اوپر والی سائیڈ پر رکھنی ہے جو کم غیب والی سائیڈ ہے وہ آپ نے نیچے کی طرف رکھنی ہے اس کو شاہ راڑ کے اندر فیٹ کر کے دیکھ لینا ہے کہ سپرنگ جو ہے اس میں فس تو نہیں رہا اس کے بعد دوستو ابھی ہم اس کو باٹن میں فیٹ کرنے ہیں باٹن میں فیٹ کرنے کے بعد دوستو اس کا آپ نے یہ لگانا ہے چھے نمبر کی ال کی کا نٹ یہ اس نیچے کی سائیڈ پر لگتا ہے تو ابھی ہم اس کو کریں گے ٹائٹ تو دوستو اس کو فل ٹائٹ آپ نے نہیں کرنا اس کو ایک بار نارمل ٹائٹ کرنا ہے نارمل ٹائٹ کرنے کے بعد جب آئل اس میں ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے فل ٹائٹ وہ بھی اس کی ائر نکال کے پھر اس کو کریں گے فل ٹائٹ تو شاخ جو ہے آپ کا ملائی کی طرح نرم ہو جائے گا دوستو ابھی ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل اس میں کتنا ڈالنا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اس کا جو انجن کا آئل ہوتا ہے انجن کا آئل ہی اسی شاخ میں ڈالنا ہے آپ نے کوئی دوسرا آئل نہیں ڈالنا کچھ لوگ جو ہے وہ پٹرول پمٹ سے جو آئل ملتا ہے وہ ڈال دیتے اس میں تو کوشش کیا کریں کہ انجن آئل ہی شاخ میں ڈالیں انجن آئل جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہے شاخ کے لیے اور یہ شاخ کی لائف کو بھی بڑھاتا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر یہ آئل ڈال رہے ہیں اس کے آپ نے کم سے کم دو سے ڈائی ڈکن ڈالنے ہیں اس سے زیادہ آئل نہیں ڈالنا زیادہ آئل ڈالیں گے تو شاخ جو ہے وہ جام ہو جائے گا اگر اس میں اس سے بھی کم ایک ڈکن ڈالیں گے تو شاخ جو ہے وہ آواز کرنے لگ جائے گا تو بہتر یہ ہی ہے کہ اس کے دو تین طریقے ہیں لیکن یہ طریقہ بیسٹ ہے آپ اس میں دو سے ڈائی ڈکن ڈال لیں اور دوسرا طریقہ اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو راد کو آپ نے نیچے کرنا ہے اوپر سیائل ڈالتے جانا ہے جب راد کے برابر آئل آ جائے تو یہ نیچے جیسے میں کر رہا ہوں تو آپ نے اس طرح بھی آئل ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح اگر ڈالنا چاہے تو یہ بھی ڈال سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم اس کا اوپر والا نٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں ابھی اس کا یہ نٹ جو ہے بائیس ایم ایم کی چابی کے ساتھ ٹائٹ کریں گے تو دوستو اگر آپ کے پاس بانک وغیرہ نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو ٹائٹ کر کے دکھاتے ہیں یا آپ نے ہتھوڑی جو ہے اس کے اوپر ہلکی ہلکی دو تین مارنی ہے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا دوستو اس کے بعد شاہ کو صاف کیا ہے صاف کرنے کے بعد دوستو ہم اس کی یہ گلاسی لگائیں گے اس کی جیدر پلاسٹک کی رمٹے لگی ہوتی ہے یہ سائیڈ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اور جو صاف سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف رکھنی ہے تو ابھی گلاسی کو جو ہے وہ چاروں سائیڈ سے آپ نے ہلکی ہلکی چھوٹ لگانی ہے تاکہ یہ آرام سے بیٹھ چھے تو دوستو اس کا ایک پولر بھی ملتا ہے جو کہ مارکیٹ سے مل جائے گا آپ کو تو مید ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ